بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینس آج ہم بنائیں گے بھنگن کی سبزی بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی کم چیزوں سے اور بنانے میں بہت ہی زیادہ آسان ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کا لائک کریں چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اکڑائی میں ایک کپ آئل ہی ہے اس میں میں ایڈ کروں گی دو بڑی سائز کے کٹے ہوئے پیاس ان کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو لائٹ براؤن ہونے تک پکائیں گے دو سے تین منٹ لگیں گے تو لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سے تین منٹ ہو چکی ہے جو کلر ہمیں چاہیے تھا وہ کلر ہمیں مل چکا ہے ہمیں اس میں ایڈ کروں گی دو چمچ لیسن اور ادرک کا پیسٹ اس کو ایڈ کرنے کے بعد مزید ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا کچھا پن جو اچھے طریقے سے ختم ہو جائے دو سے تین منٹ ہو چکے تھے تو میں نے اس میں ایک بڑی سائز کا پیاس ایڈ کیا ہے تین سبز منٹ چاہیے ایڈ کی ہیں اس کے بعد میں نے اس میں آدھا کھانے کا چمچ لال میچ کا پاورڈر اور ایک چوتھائی چمچ اس میں میں نے ہلدی کا پاورڈر اور نمک تیش کے اکارڈنگ اور اس میں ایک چوتھائی چمچ چیلی فلیکس کا ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو کریں گے اچھے طریقے سے مکس اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بھون جائیں تو آپ دے سکتے ہیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں سارے مسالے بھون چکے ہیں ٹوماتر ہمارا نرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گے سبزی ادھر میں نے دو بڑی سائز کے آلو لیے ہیں ان کو اس طریقے سے کٹ لیا ہوا ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی بینگن تو ادھر میں نے اس طریقے سے بینگن کٹ ہوئے تھے اس میں میں نے ایڈ کر دیئے ہوئے اب اس کو کریں گے اچھے طریقے سے مکس تو اچھے طریقے سے اس کو ہم نے مکس کر دینا ہے ادھر پانی کا استعمال بلکل نہیں کرنا آلو اور بینگن میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ یہ اپنا پانی خود چھوڑ دیں اور اس میں اچھے طریقے سے پاک جائیں تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے 10 میلٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں ایدھر میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہو گیا اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایدھر 10 سے 12 میلٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست ہمارا جو بینگن ہے وہ بن کر سبزی بینگن کی اس کو اچھے طریقے سے کریں گے مکس مزید اسے دو سے تین مریٹ کے لئے پکھائیں گے اور اس کے بعد ہم اسے ایڈ کریں گے اپنے باقی کے انگریجین دو سے تین مریٹ ہو چکے ہیں ایدھر اسے پکاتے پکاتے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمب جو ہے وہ کھٹا ہوا فوشک دنیا وہ ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمب جو ہے وہ گرم مسالے کا پاوڈر ان کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو کریں گے اچھے طریقے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد مزید ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے دو منٹ کے لیے تاکہ جتنے بھی ہم نے یہ اس میں مسالے ایڈ کی ہیں وہ ان کا فلیور جائے وہ اچھے طریقے سے باہی را جائے ادھر میں نے اسے کور کر دیا ہوا ہے دو منٹ کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں تو دو منٹ ہو چکے ہیں لیں میں نے ادھر آپ کر دی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی پرفیکٹ مسالے بھرے بینگن کی سبزی کا سالن ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے وہ مسالے سے سیپرڈ ہو چکا ہے بلکل زبردست اور پرفیکٹ مسالہ بنا ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی اس کو اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ساری سبزی کو ڈش آؤٹ کر دینا اندور کی روڈی یا گھر کی روڈی کے ساتھ آپ اس کو بکھا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دیئے گی بیل آئیکن کے برنے والا آس پر پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اگلی ویڈیو کے لیے دیجئے اجازت اب تک کے لیے اللہ حافظ